درمیان تشریف فرمائیں اور ان کے علاوہ دیگر بیدر سے تشریف لانے والے مہمالین کرام جیسے سریر شمشدین صاحب بیدر کی یہ بھی ماشاءاللہ بڑے دیندار اور بڑے مخلص دین کے لئے متفقر رہنے والے شخص ہیں اور ان کے علاوہ فیاض الدین صاحب یہ بیدر کے رہنے والے اور بڑے دیندار متحرک و متفقر شخص ہیں سنا ہے جناب فیاض الدین صاحب جو بیدر کے رہنے والے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے دین دنیا دونوں سے نوازا ہے اور اللہ رب العزت نے دولت بھی بہت دی ہے اور اس کا صرف بھی بہت صحیح کرتے ہیں کئی طلبہ کئی لوگوں کو انہوں نے عمرہ کروایا ہے کئی لوگوں کو عمرہ کروایا ہے اپنے پونجی سے اپنے جمع کیے ہوئے اپنے کمائے ہوئے مال سے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے مسلمانوں کے لئے خرچ کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے میں نے کری ہمارے شیخ حضرت مولان عبدالخوی صاحب کے ایک بیان میں سنا جمعہ کے بیان میں کہ حضرت نے بیان کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ نے مال دیا تھا بہت بڑے مال دار تھے صرف بھی صحیح کرتے تھے مسلمانوں کی مدد میں کرتے تھے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ اعلان کیا ایک کونہ تھا مدینہ میں جس سے پانی لیتے تھے اور وہ جو کونہ تھا یہودی کا تھا اور وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت حیر پینچ کرتا تھا تکلیف دیتا تھا پانی نہیں ملنے کی کوشش کرتا تھا کہ مسلمانوں کو پانی کی وجہ سے تکلیف ہو یہ غم اللہ کے رسول کو کھائے گا رہا تھا اللہ کے رسول پر رشان تھے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے دمیان اعلان کیا کہ ہے کوئی مسلمان جو یہ کوشش کرے کہ اس کونہ کو خریدے اور مسلمانوں کے لئے وقف کرے کوئی ہے حضرت عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ کونہ میں خریدوں گا حضرت عثمان غریر نے یہودی سے کونہ خریدا اندازہ کریے اس کی قیمت کیا لگائی اس یہودی نے کروڑوں روپے آج کے زمانے کے کروڑوں روپے قیمت لگائی حضرت عثمان غریر نے اس کونہ کو خرید دیا مسلمانوں کے لئے اپنا مال خرچ کر دیا سوچا بھی نہیں اللہ کے رسول نے کہا ہے لہذا مال میرا اللہ کے راہ میں خرچ ہے خرچ کر دیا اور اس کے ذریعے سے اس کونہ کو خریدا جب کونہ کو خریدا تو سارے مسلمان پانی بھرتے ارے اعلان کر دیا گیا چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو یہودی ہو کوئی بھی ہو کسی مذہب کا ماننے والا ہو کوئی بھی ہو وہ جب ہمارا ہفتہ دن متعین ہو گئے ایک ہفتہ مسلمان لیں گے یا ایک دن مسلمان لیں گے اسرے دن غیر مسلمان لیں گے حضرت عثمان غنی نے اعلان کر دیا پانی پینے پانی یہ انسان کی ضرورت ہے اس میں مذہب کا کیا اختیار مذہب کو اس میں ملانا غلط بات ہے حضرت عثمان غنی نے کہا چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو کوئی بھی ہو ہر کوئی ہمیں سے پانی بھی سکتا ہے تو حال یہ ہو گیا سب پانی بھر لیتے تھے جس دن حضرت عثمان کی باری آتی تھی دوسرے دن وہ جو یہودی تھا وہ فری پانی نہیں دیتا تھا پیسے لیتا تھا ایک ایک درہم لیتا تھا ایک ایک درہم لیتا تھا تو سارے یہودی ہو مسلمان ہو سب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن پانی پی لیتے تھے تو دوسرے دن پانی بچتا ہی نہیں تھا دوسرے دن لوگ بچتے نہیں تھے پانی لینے والے تو تھک ہار کے یہودی نے کہا کہ پورا کون آپ خرید لیں پورا کون یعنی آدھا آدھا خریدہ ہوا تھا آدھا دیا تھا جل دھن کے تو اس نے کہا پورا آپ بھی خرید دو تو حضرت عثمان نے کہا کہ اب جو تم نے پہلے قیمت لگائی تھی چالیس ہزار اشرفیاں کروڑوں قیمت لگائی تھی اب وہ میں نہیں دوں گا میرے کو ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جتنی ضرورت تھی میں نے اتنا خرید دیا جتنی کی ضرورت تھی مسلمانوں کی اور انسانوں کی ضرورت پوری ہو رہی اب مزید مجھے خریدنے کی ضرورت نہیں اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو میں بہت کم قیمت میں لوں گا تو بہت کم قیمت لگا کے اس لیے اور لینے کے بعد اس کو بھی مسلمان اور انسانیت کے لیے وقت کر دیا یہ انسانیت کا پیغام ہے مال یہ آتا ہے مال کا استعمال کرنا صحیح طریقے پر دین کو اس سے خریدنا اور آخرت میں جیسا کہ قرآن کہتا ہے دنیا کھیتی ہے آخرت کی اس کو لگانا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ بندے کے اختیار میں اپنے مال کا صحیح مصرف میں خرچ کرنا یہ بھی بندے کے اختیار میں اس سے اللہ کے قریب ہوتا ہے قرآن کی کوئی صورت آپ کوئیشی نہیں ملے گی جس میں اللہ رب العزت نے مال کے خرچ کرنے پہ نہ کہا گیا ہو اکثر صورتیں قرآن پاک کی ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے مال کے خرچ کرنے پہ تاقید کی ہے اللہ فرمائے ہم نے تم کو جو رزق دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کوئی شخص مرض آئے دنیا سے چلا جا اور کہے کہ اللہ مجھے اور تھوڑی سی محلت دیتا فَاسَدَّ قَوَاكُمِنَ السَّارِينَ تاکہ میں اپنے مال کو خرچ کر کے نیک لوگوں میں ہو جاتا اللہ فرماتے اس کے بعد اللہ فرمائے ہرگز جس کا وقت موت آجاتا ہے ایک سکنڈ کے لیے نہیں رکھتا اللہ کسی کے لیے نہیں رکھتا چاہے وہ نبی ہو چاہے ولی ہو کوئی بھی ہو کسی کے لیے نہیں رکھتا یہ اللہ کا خانون ہے لہٰذا وقت سے پہلے خبر کی تیاری کرنا اپنے مال کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنایا یہ اللہ کے مبارک بندوں کا عمل ہے لہٰذا میں ان تمام مہمانانِ کرام کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام کی تمام خدمت تسکول کرے اور ان کے علاوہ اور ایک مہمان یہاں پہ تشریف فرمائے مہمانِ زیبقات محترم مرزا شفی اللہ صاحب بیگ جو حدر آباد کے ہیں آج ہمارے یہاں تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ حضرت کے آنے کو بھی اللہ تعالیٰ خبول کرے اور تمام سامائین کے اور ہم سب کے مل بیٹھنے کو قرآن کی محبت میں جمع ہونے کو خبول فرمائے اور آج کس محبت کو ہم سب کی نجات کا مغفرت کا ذریعہ بنائے ہم اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے مدرسہ دارالغلوم فاروقیہ کمال لگر کے ایک ہونہار طالبین محمد زید انہیں محمد نازم صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی تخلیر پیش کریں